السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شید علف با ان حروف کو جن کے اوپر کوئی بد کا نشان نہیں ہے ان کو صرف ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھا جائے گا جیسے علف با تا سا لیکن جی ہم اسے پانچ علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر چھوٹا سا نشان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بد ہے اور مد کا مطلب ہوتا ہے حرف کو کھیج کر پڑھنا ہا اس کے پر کوئی مد نہیں ہے تو اس کو ہم صرف ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے خو ہا اور خو دونوں حرف حلقی میں سے بھی ہے تو اس کو ہا حلق سے نکالیں گے کوشش کریں گے کہ حلق سے نکالیں خو دال اس کے پر بھی مد ہے تو اسے بھی کھیج کر پڑھیں گے دال دال اور دال اور دال یہ دونوں نرمی والے حروف میں سے ہیں تو اسی لیے ان کو بالکل نرمی سے ادا کیا جائے گا دال اور دال ان دونوں کو پڑھتے وقت ہماری جو سپان ہے وہ دونوں داتوں کے تربیان میں آئے گی دال رو رو کو مٹا پڑھیں گے اور صرف ایک علف کے برابر کھیج کے پڑھیں گے زا سین سین میں سی ٹی کی حواظ آئے گی زا اور سین زا اور سین ان دونوں میں سی ٹی کی حواظ آئے گی سی ٹی کے ساتھ پڑھیں گے اس کو زا سین شین بس